اس دفعہ ہمارا پروگرام بیل کا انشاءاللہ بیل کا اس سیڈ پہ پھر چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنی بڑی منڈی لگی ہے اس بار پیری نظر میں ابھی تک سب سے بڑا اور سیلین کراس یہ ہے چیک کریں ماشاءاللہ انشاءاللہ نو لاکھ ڈیمانڈ ہے جو کا جانور ہے فتح جنگی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت روڈ کے درمیان میں لگی رہی ہے ترنول منڈی الہمدللہ الہمدللہ ہم نے بکرا لے لیا یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے دانیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دانی بلوگز ویلکم بیٹ ٹو دا نیو بلوگ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم کرنے والا ہے قربانی میں چند دن رہ گئے ہیں اس لیے آج ہم رکھ کرنے لگے ہیں بکرا منڈی کا قربانی کے جانور کی تلاش میں امید تو ہے جس طرح کا جانور ہم نے ڈیسائیڈ کیوا ہوگا ہمیں اس سے بھی اچھا جانور ملے گا باقی اللہ کو جو منظور ساتھ جڑے رہی ہے ویلوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں باقی ڈیٹیلز میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا کچھ دیر میں ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جیسی تھوڑی سی دوپ کم ہوگی پھر انشاءاللہ ہم نکلیں گے بکرا منڈی کے لیے تو تھوڑی دیر میں ویلوگ سٹارٹ کرنے کے لیے ٹیرس میں گیا ہوں پسینے سے برا حال گرمی اتنی شدید ہے نیکس لیول گرمی ہے میں پھر جلدی سے اندر آیا ہوں شاور لیا فریش ہوں کپٹے چینج کیے لیکن پھر بھی تھوڑی دیر بعد یہ ہی حال ہو جائے گا کیونکہ اتنی شدید گرمی میں نے لائف میں فرس ٹائم اتنی گرمی دیکھی ہے شاور بھی بندہ کیا لے پانی بھی اتنا گرم آ رہا ہے نا کیا بدا ہوں دھوپ تھی اور ابھی میں آ چکوں چھت پہ آپ چیک کریں اتنو تیز طفاؤں آ چکے نا سم نے مٹی مٹی ہے مٹی مٹی بادل بندے میں انشاءاللہ دوڑی دیر تک بارش بھی ہوگی اگر انوان کے کپڑوں سے آپ اندر آدھا نباس اتنے ہوا کے کتنی شدید ہے ڈی نیکس ٹائم کل اتنا شدید طفان آیا ہے آندھی طفان اور صرف طفان نہیں آیا بلکہ طفانی بارش بھی ہوئی ہے اور ابھی آپ ماشاءاللہ سے موسم کا جائزہ لے سکتے ہیں وہ سم نے چیک کریں مرگلہ ہلف پہ بادل فل چھائیں ہوئے ہیں لائن وائز کیا بات ہے جس وجہ سے ہم بکرا منڈی نہیں جا سکے موسم کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ آج جائیں گے اور اپنی قربانی کے لیے جانور لے کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ سب نے ابھی ابھی دن کا کھنا کھایا ہے اور اب فائنلی ہم نکنے لگے ہیں بکرا منڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ابو اور ابو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اس بار اللہ نے چاہا تو ہم کس چیز کی قربانی کریں گے ابو بتائیں اس بار ہم کیا لینے والے ہیں اس دفعہ ہمارا پروگرام بیل کا انشاءاللہ بیل کا ویسے ہر بار ہم دو بکرے کرتے تھے لیکن سب سے پہلے کدھر جانے لگے ہم کون مانڈی یہ ہمیں نزدیک سنگیانی منڈی ہے اچھا سنائے ریٹ بھی اس کے اچھے ہیں لیکن آج چیک کرتے ہیں بارش بھی ہوئی ہے کیا پتہ ریٹ تھوڑے سے کم ہوئے ہو بارش بھی بارش اس طرح ہو تو پھر آج تو موسم ٹھیک ہے نا دن بھی ہے نا جی جی کافی دن ہے پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ منڈی کے لیے جی چلے چلے علی بھئی بھی ہمارے ساتھ ہیں علی بھئی کو تو کافی جنون کی اب تک شوک ہے قربانی کے جانور دیکھنے کا الحمدلللہ خیر خیر یہ سے پہنچ چکے ہیں سنگجانی منڈی کچھ دنوں پہلے میں میں نے سنگجانی منڈی کا ولوگ بنایا تھا جس میں میں نے سنگجانی منڈی ڈیٹیل وزٹ کروائی تھی ریٹس بھی گائیڈ کیے تھے اگر آپ نے وہ والا ولوگ ابھی تک نہیں دیکھا میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا جا کے ضرور دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں منڈی وزٹ کرنا اور پسند کرتے ہیں اپنے لیے جانور چیک کریں ماشاءاللہ سے جی ٹی روڈ کے پاس سے منڈی سٹارٹ ہو رہی ہے اور جب میں سٹارٹنگ میں آیا تھا میں نے ولوگ بنایا تھا یہ بلکل خالی ایریا تھا بلکل سٹارٹنگ میں ایک دو خیمے لگے ہوئے تھے جن میں بکرے بکر آئے تھے ماشاءاللہ سے چیک کریں بکروں کے تو ریٹس اس بار بہت ہی ہائی ہیں لیکن چیک کرتے ہیں بکرہ چیک کریں کتنا ہائٹڈ بکرہ ہے ماشاءاللہ پوری منڈی دکھاتا ہوں وہ چیک کریں اس بار سنگجانی منڈی بہت بڑی لگیا بہت بڑی ماشاءاللہ چیک کریں پچھلے سال اس سیڈ پہ سارا بکرا تھا لیکن اب ادھر ماشاءاللہ سے بیل بینوں نے رکھ لیا ہے یہ چیک کریں خوبصورت بکرے ہیں ماشاءاللہ سے چلے بھئی بیل سارے مین اس سیڈ پہ ہیں آپ کو زوم کر کے چیک کرواتا ہوں سارے اس سیڈ پہ ہیں یہ چیک کریں فرس خیمے میں ہم آ چکے ہیں جس جانور پہ ہماری نظر پڑے کہ بھئی یہ خوبصورت جانور ہے اس کی ڈیٹیلز بھی پتہ کرتے ہیں دوندہ چو گئے ساتھ ریٹس بھی چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ جانور دیکھا ہے چاچا جی دوندہ چو گئے دوندہ دوندہ جی دوندہ ماشاءاللہ غصے والا تو نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں اس کا کیا مانگ رہے ہیں جی دو ستر چیک کیے ماشاءاللہ سے جانور بہت خوبصورت تھا لیکن جو ریٹس تھا کافی ہائی مانگ رہے تھے ڈیمانڈ کافی آئی ہے سٹارٹ میں بھی ہے آگے منڈی میں جائیں گے تو میں اچھے سے اچھا جانور بھی ملے گا کمزور سے کمزور جانور بھی ملے گا سب کے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں ڈیمانڈ تو ویسے بھی ہائی کرتے ہیں لیکن سارا کریڈٹ جاتا ہے بارگینر کو کتنی بارگیننگ کر کے کہاں سے ریٹ کہاں تک لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت بکرے کھڑے میں سارے ہائیٹڈ بھی ہیں اور ہیوی بھی ہیں ماشاءاللہ سے چیک کریں آ چکے ہیں منڈی کی مین جگہ پر کتنی رش اتنی رش ہے ٹرافک آپ چیک کر سکتے ہیں چھوٹی سی روڈ ہے سنگل روڈ ماشاءاللہ چیک کریں فاتح جنگی ہائٹڈ فاتح جنگی ماشاءاللہ سے خوبصورت بیل ہے رش سے جان چھوٹی پہلے روڈ پہ تھے آتے آتے تھوڑا سا وقت لگے رش میں فسے رہے ہیں کافی گاڑیاں تھی بلوک جانور بھی کافی آ رہے ہیں اور جانوروں سے احتیاط کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ابھی انشاءاللہ امید تو ہے منڈی ایک بار پروپر وزٹ کریں آج کے ریٹ سے آگاہ کرتے ہیں آپ کو اور خود بھی چیک کرتے ہیں فیلال کیا ریٹ چل رہے ہیں کم ہوئے ہیں زیادہ ہوئے ہیں کیا اس آپ کتاب ہے جانرہ جی خوبصورت جانور کا ماشاءاللہ چیک کریں میری نظر میں اتنے اکثر جانور ہیں جن کو یہ بیماری ہوئی بھی تھی اور ابھی کچھ بہتر ہو گئے ہیں کچھ کو بھی بھی ہے اس لیے بہت احتیاط سے جانور خریدنے کی ضرورت ہے کچھ سمجھ نہیں لگتی جانور کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی جاللہ چیک کریں کتنا خوبصورت بیل کھڑا ماشاءاللہ جانور پر نظر آئی ہے کافی خوبصورت جانور ہے ابو بات چیت کر رہے ہیں تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ لوگ جو ہیں چسکے لگانے کے لیے آتے ہیں صرف پرائز پوچھتے ہیں ڈیٹیلز پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کی شکل سے پتا چاہتے ہیں چسکے لینے آئے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے ڈھائی لاکھ دیکھتے ہیں فائنل کتنا کرتے ہیں اگر ہو جاتی ہے بات تو ٹھیک ہے ہمیں جانور نیٹریک کی ہے ایک وہ سامنے والا اس کی تھوڑی چی ڈیل بنائی ہے دیکھتے ہیں نصیب میں ہوا تو ضرور لیں گے ایک یہ ماشاءاللہ سے چیک کریں خوبصورت جانور ہے دوندہ یہ بھی دوندہ اور وہ بھی دوندہ ہے یہ تو عساب کتاب ہے جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہ ہم خریدیں گے اب چلتے رہیں آگے پوری بہت بڑی منی پڑی ہے تو اب ابھی تو ہم نے اسٹر آٹ بھی نہیں لیا کرتے کرتے ہم کافی آگیا آ چکے اور اس سیڈ سے آپ لیٹ سیڈ پر چیک کریں جانی منڈی کتنی پھیلی ہوئی ہے اس بار بہت دور تک گئی ہے بہت دور تک میری نظر میں ابھی تک سب سے بڑا اور سیلین کراس یہ ہے چیک کریں ما شاہ اللہ کتنا ہائی ٹڈے اور کتنا ہیوی ہے ما شاہ اللہ سے اسلام علیکم چاچا جی یہ مانگ دیوزہ دس ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ اس کی گردن چیک کریں کتنی موٹی گردن ہے اس کی ایوی موٹی رکھتا ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ایک اور چیک کریں بھئی یہ چیک کریں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کی نظر آیا خوبصورت پاتے جنگی ما شاہ اللہ سے چیک کریں آئیٹ چیک کریں اس کی ما شاہ اللہ سے نو لاگ ڈیمنڈ ہے چون کا جانور یہ فتح جنگی ما شاہ اللہ بہت یہ خوبصورت دیسی گغر کا پلہ ہوا چیک کریں ما شاہ اللہ اس کی ہائیٹ کوھان چیک کریں اس کا ما شاہ Aber be ڈبا کے خوبصورت ہوتے ہیں ما شاہ اللہ سے جو full black ہوں یا فل وائٹ ہوں اس جانور میں چیک کریں کوئی شیڈ نہیں ہے کسی اور کلر کا پیور بلیک ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت جانور پتہ ہے ابو کس جانور کی تلاش میں ابو چیک کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیسی صحیح گھر کا پلا ہے کہ نہیں پھر اس کے بارے میں ڈیٹیلز آگے جا کے دیتے ہیں سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں صحیح جو دیسی لگ رہا ہو نا پتہ چل رہا ہو دیسی ہے اس کے پاس ابو جا کے کھڑے ہوتے ہیں پھر اس کی ساری منڈی نظر آ رہی ہے اس سیڈ پہ پھر چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنی بڑی منڈی لگی ہے اس بار دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کیا پتہ کوئی ایسا جانور ہو جو ہمیں پسند آئے اور بات بھی بنجے وہ بھی نصیب کی بات ہے چیک کرتے ہو جاتے ہیں اگر ادھر بات نہیں بنتی تو پھر اور بھی منڈیاں ہیں کافی دور سے آئے ہیں جانور دیکھنے کے لیے ابھی ابھی وہ آئے ہیں ٹرولی سے ابھی ان لوڈ کریں گے ان کو جانوروں نے کافی اٹریک کی ہے وہ چیک کریں ابھی ابھی ان کی ان لوڈنگ ہو رہی ہے یہ آئی نزدیک صحیح ہے لوکل اس وجہ سے اس میں تقریباً چھے سے سات جانور باندے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے چیک کریں یہ جانور سب کو بہت زیادہ خوبصورت لگا ہے ان لوڈنگ ہوئی ہے ایسی وجہ سے ابھی تھوڑا سا گند ہے دوندہ جانور ہے ڈیمانڈ اس کی ایک اسی ہے تو بات بنتی ہے تو بہت اچھی بات ہے مجھے تو بہت زیادہ خوبصورت لگا ہے ساتھ سب کو ہی خوبصورت لگا ہے چیک کریں مرگالہ کے بالکل نیچے سنگ جانی منڈی اور اس سائیڈ پہ ویدر چیک کریں ماشاءاللہ سے اس جانور کی ماشاءاللہ سے چیک کریں یہ بہت خوبصورت جانور ہے میں نے آپ کو بتایا ابھی اس جانور نے ہم سب کو اٹرک کی ہے اگر ڈیل بنتی ہے ہمارے نصیب میں ہوا تو انشاءاللہ ہم ضرور لیں گے یہ جانور کو یہ اس کے ساتھ اونر بیٹھے میں خوبصورت کی جدہ رومان اور بریرہ کھڑے ہیں بات نہیں بن سکی تھیلے بہت بات نصیب کی ہے ساری ہمارے نصیب میں چون سا بھی جانور ہوگا نا بے شک وہ ایکسلا منڈی ہو ترنول منڈی ہو باٹھا چوک منڈی ہو ہمارے نصیب میں ہوا تو ہم وہاں جا کے لیں گے دیکھتے ہیں ابھی جو جو خوبصورت نظر آتے جائیں گے ہم بریٹ پوچھتے جائیں گے جس کی بات بنی انشاءاللہ لے لیں گے ابھی ہم الویدہ کرنے لگے ہیں سنگ جانی منڈی کو انشاءاللہ اگر ترنول نہ بات بنی تو دوبارہ ادھر ہی آئیں گے ہم ابھی جا رہے ہیں ترنول منڈی اللہ حمدللہ خیر خیر یہ سے پہنچ چکے ہیں ترنول منڈی آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں یہ روڈ جا رہا ہے ٹیکسلا والی سیٹ پہ سنگ جانی والی سیٹ پہ روڈ کے درمیان میں لگی ہوئی ہے ترنول منڈی اور یہ ادھر کے جو رہائشی لوگ ہیں آس پاس کے لوکل لوگ انہوں نے منڈی لگائی ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ یہ آس پاس کی ہیں لوکل لوگ ہی ہیں باقی ٹین پرسنٹ اگر کوئی باہر سے آتے تو یہ منڈی اتنی کوئی بڑی بھی نہیں ہے جس کی وجہ یہ ہی ہے کیونکہ لوگ اتنے دور سے نہیں آتے لوکل ہی جو آس پاس کے رہنے والے ہوتے ہیں بجرا کے اپنا جانور کھڑا کر دیتے ہیں اس سیٹ پہ بھی کافی ہے تھوڑی سی پارکنگ دی ہوئی ہے روڈ کے سیٹ پہ لیکن یہ اس لحاظ سے منڈی لگانے نہیں دیتے اجازت نہیں ہوتی اگر پولیس بغیر آج ہے تو وہ ان کو جرمانہ بھی کر سکتی ہے روڈ کراس کرتے ہیں اور منڈی دکھانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو فرسٹ فال چیک کریں منڈی تو آگے خیر پڑی بھی ہے لیکن یہ خوبصورت جانور چیک کریں ہماری ساری فیملی سیٹ پہ کھڑی بھی ہے ان کو بھی ایک خوبصورت جانور نظر آیا ہے ماشاءاللہ سے چیک کریں فل وائٹ اسلام علیکم جی دندے کچھ کہتے تو نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں اس کا دو چالیس منڈی چھوٹی ہے اس وجہ سے جانور کم ہے جانور کم ہے بہت جانور یونیک ہے اتنے اتنے خوبصورت جانور ہیں ماشاءاللہ سے پیچھے تین چار فاتح جنگی کھڑے میں اور خوبصورت ماشاءاللہ سے نظر آیا ہے فاتح جنگی چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس کو الگ سے درق سے بندہ ہوئے ماشاءاللہ سے فاتح جنگی سے تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے ان میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور طاقت کی وجہ سے یہ بندوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں دونزہ جانور ہے اور ساڑھے تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے ماشاءاللہ سے جانور خوبصورت بھی بہت ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ دو فاتح جنگی کیا مانگ رہے ہیں ان کا دو سی اس کا دو چالیس اور یہ ایک اور یونیک اور خوبصورت جانور نظر آیا ہے ماشاءاللہ سے دونے ماشاءاللہ دو بیس اس کی ڈیمانڈ ہے نسل کا خوبصورت اور باری جانور ماشاءاللہ سے نظر آیا ہے چیک کریں ہائٹڈ بھی ہے اور باری کتنا ماشاءاللہ سے کوئی شک نہیں کہ ترنول منڈی میں بہت ہی زیادہ خوبصورت جانور ہیں جیٹی روڈ کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ بہت ہی ایکسٹرا کر رہے ہیں ایک اسی کا جانور ایک ستر کا جانور جو ہمیں سنگیانی میں مل رہا تھا تو ادھر دو بیس سے نیچے ہی نہیں آ رہے ہیں یہ حساب ہے ترنول منڈی کا دور سے ایک اور خوبصورت جانور نظر آیا ہے وہ سامنے درخ کے ساتھ بند ہوئے ہیں اببو کو بھی بہت ہی پسند آیا ہے مجھے بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے جانور ہے چیک کر لیں ماشاءاللہ سے خوبصورتی بھی ہے اس کی اور ڈیمانڈ اس کی ہے جی ایک ستر تو کوئی فائنل کرتے ہیں جی فائنل کرتے ہیں کیا فائنل کرتے ہیں آپ کو بیس ہزار ڈسکونڈ کرتے ہیں ہم میڈ میں تھے ابھی ہم اس سیڈ میں آ چکے ہیں میڈ میں ساروں کا ریٹ چیک کی ہے بہت ہی زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہے سیڈ پہ بکرے بھی ہیں کافی پیچھے تک لگے میں لیکن مین جو رش ہے وہ درمیان میں ہے روڑ کے درمیان میں اس سیڈ پہ بکرہ چیک کریں اسی اس کی ڈیمانڈ ہے یہ ایک بکرہ پسند آیا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے دیسی گھر کا پلہ ہوا بکرہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت یہ بھی ہے اور ساتھ ہالا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بکرہ پہ ہمارا بہت ہی زیادہ دھلا چکے ڈیل بنا رہے ہیں ابو اللہ کرے بن جائے ماما یا نظر سا مچھانا بین نہیں لیا ہے بین نہیں لیا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے بکرہ لے لیا یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے سب کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے اچھا گھر کا دیسی پلہ ہوا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تکتور بکرہ ماشاءاللہ سے دیکھیں بھئی ہمارا نصیب لکھا ہوا تھا تو ہم نے ادھر ہی لے لئے ماشاءاللہ سے چیک کریں بہت ہی خوبصورت بکرہ لگاؤ لگاؤ آت لگاؤ کچھ بھی نہیں کہتا ہے لگاؤ آپ سب کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیسا بکرہ لیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اور قدرت کا کھیل ہم بیل دیکھنے آئے تھے بکرہ پسند آیا ہم نے بکرہ لے دیا اب انشاءاللہ بیل بھی لیں گے کافی دن پڑے ہیں کال آئیں گے پرسوں آئیں گے منڈی اور انشاءاللہ بیل بھی ایسی لیں گے جتنا خوبصورت ہمیں بکرہ ملے ماشاءاللہ سے ابھی لے کے چلتے ہیں اس کو گھر لے جانے کا بھی انتظام ہم نے کر دیا ہے زور لگائے نا رکشے میں چنچی میں بلکہ جائے گا پکرا بڑا مشکل کام ہے اسے چڑھائے کیسے بھئی مشکل کام ہے کافی زخمی نہ ہو جائے اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اب اسے پکڑنا بہت مشکل ہے در لچک کریں سیفلی ہم نے اوپر رکشے چنچی پر چڑھا تو لیے لیکن اب دعا کرتے ہیں خیر خیر اسے گھر تک سیفلی پہنچے کیونکہ آپ کو باتا ہے جانور ہے مسکی کرے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ خیر کرے میں اور میرا بکرا ایک فریم کے اندر ہے ماشاءاللہ اچھا جانور ہو گیا نا رکھ کر ابھی ہم آ چکے ہیں اپنی سوسائٹی ڈی سیونٹین کے اندر اور یہ ہمارا بکرا خوبصور سا ہم اس کو گھر نہیں لے کے جا رہے بلکہ فیکٹری لے کے جا رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کہ کیا ہمارا پلان بنتا ہے گھر لے کے جائیں گی کیا نہیں ابھی فیکٹری نزدیک ہی پہنچ چکے ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں فیکٹری اپنے بکرے کو لے کے بھی اس کی ان لوڈنگ کرتے ہیں اس کو ہم نے چڑھایا تو بڑی مشکل سے ہے لیکن ان لوڈنگ انشاءاللہ ازیل ہوجائے گی بکرا کیسے بکرا خوبصورت ہے خوبصورت ہے بکرا بہت اچھا ہے اور آپ کو اچھی رینج میں ملے انشاءاللہ اپنے بکرے کی خاطرداری کریں گے جتنے بھی دن باقی ہیں کچھ دن کا ممان ہے اس کے ہمارے ساتھ کچھ دن ہے تو انشاءاللہ اس کی صحیح دبا کے خاطرداری کریں گے سب ہم ماشاءاللہ شپاٹر بکرا ہے صحیح غصے والا گسیٹتا ہے صحیح بندے کو ساتھ ابو آپ کیا کہتے ہیں بکرا کیسا ہوا ہے یار آپ کے سامنے دیکھو نا ماشاءاللہ دیسی بکرا صحیح گھر کا پلا ہوا خوبصورت بلکل لوکل جوانا ادھر کا اور دوسرا ہم گھومیں بھی بہت ہیں بلکل بہت پھر اس کے علاوہ ایک اور ہمارا بیل کا بھی جوانا بھی چل رہا ہے اچھا اچھا بندی تو بہت گم ہے لیکن بیل کا نہیں ہو سکا چلیں جو آپ کہہ رہے اللہ کرے وہ سودا بن جائے اچھا ان کے پاس مالا بھی میں نے چیک کی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بس دعا کریں میرا سودا ہو جائے ان کے ساتھ چلیں اللہ خیر کرے یہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہو گئے جس نے آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا گھر سے کہ ویسا بکرا ماشاءاللہ سے ہوا ہے اللہ اللہ قبول کرے ہمارا بکرا تو اچھا ہو گیا اب یہ بیل والا بھی سودا ہو گیا یہ بھی مجھے پسند ہے اچھا ماشاءاللہ باقی سب تو ایگری ہیں بابا آپ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا زبردہ آمین آمین الحمدللہ بکرا تو ہمارا بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے الحمدللہ جس نے آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا ویسا ہی ہوئے بلکہ اس سے بھی اچھا ہو گیا ہے دیسی گھر کا پلہ ہوا بکرا اب باری ہے بیل لینے کی اب وہ بتا رہے ہیں ایک سودا چال رہا ہے اللہ کرے وہ ہی ہو جائے اگر وہ نہ ہوا تو پھر ہم منڈی جائیں گے لیکن میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا سو آج کا بلک یہیں پہ رینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو بلک پسندے ہوگا اگر بلک پسندے ہوگا بلک کو لائک کریں چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیسن ہوئے ہیں مزید یوں اسپورٹ کرتے ہیں تھینکیو اینڈ اللہ حافظ اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانہ آپ سب میں سے کس کس نے قربانی کا جانور لے لیا ہے